اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو خجور کھائیے اور اس کے جو فائدے ہیں وہ بھی جانیے اگر آپ سو گرام خجور لیتے ہیں تو اس میں سیموٹی فائی ویلی گرام آپ کو کاربو ہائیڈرٹ ملے گا اور سیون گرام جو ہے اس میں آپ کو جو ہے وہ فائبر ملے گا اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہماری جو ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے فائبر کی وہ بیس گرام سے لی کر جو ہے وہ چوبیس گرام ہے تو سات گرام جو ہے وہ فائبر جو ہے وہ یہ صرف خجور آپ کو پروائیڈ کرے گا اور سو گرام اگر ڈیٹ آپ لیتے ہیں خجور لیتے ہیں تو اس میں ٹو سیموٹی سیون کلو کیلوریز آپ کو ملتی ہیں کتنی زیادہ اس میں کیلوریز ہے چونکہ اس میں فروکٹوز ہوتا ہے یہ مٹھاس پتہ کرتا ہے اگر آپ چینی کا استعمال کر رہے ہیں تو چینی جو ہے وہ ہمارے جسم کے لیے بہت نقصان دے ہے خاص طور پر جو ڈیابیٹک پیشنٹ ہیں شعور کے مریض ہیں ان میں چینی جو ہے بالکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے انہیں نہیں کھانی چاہیے وہ نہیں بھی کھا رہے ہیں تو اس کا آلٹرنیٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے کھجور جو ہے اس کو بلینڈ کر لیں بلینڈ کرنے کو اس کا پیسٹ بنا لیں اور جہاں پر ایک چمچ آپ چینی کا استعمال کر رہے ہیں اس کے جگہ ایک چمچ جو ہے اس پیسٹ کو استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کو مٹھاس بھی دے گا اور چینی کا جو ہے وہ صحیح قدرتی نعمل بدل بھی ہے اور یہ کم نقصان دے ہے اس کے پیر ٹو جو چینی ہے چونکہ اس میں فائبر ہوتا ہے اور فائبر جو ہے وہ قبض نہیں ہونے دیتا کانسٹیپیشن کا جو مریض ہیں جو بواسیر کا مریض ہیں جب بواسیر کے ساتھ جو ان کو کانسٹیپیشن بھی ہے اور بڑی کرونک قسم کی جو ہے کانسٹیپیشن ہے اور جو سیوریٹی پہ جاتی ہے تو اس میں جو ہے یہ کھجور کے اندر جو فائبر ہے یہ بہت زیادہ ان کے لئے مفید ہے کیونکہ فائبر کی یہ پروپٹی ہے کہ یہ جو ہماری بڑی آتھ ہیں اس کے اندر جو ہے پانی کو ریٹین کرے گا پانی کو کھشپنی ہونے دے گا بڑی آنٹ کو کھشپنی ہونے دے گا اور جو سٹول وہاں سے پاس کرتا ہے اس کو سوفٹ رکھے گا اس کو ڈائی نہیں ہونے دے گا اور اس کی ایک اور خوبی یہ ہے فائبر کی جو انٹسٹینل فلورا ہے ہمارے گٹ کے اندر اس کی کانڈریٹی کو منٹین رکھتا ہے جو بڑے یوسفل ہے ہمارے لئے اور آنٹ کی جو دوسری بیماریاں ہیں اس سے بھی جو ہے وہ محفوظ رہ سکتے ہیں چونکہ اس کا گلیسیمک جو انڈیکس ہے وہ فارٹی ٹو ہے یعنی کہ ایسے شوگر کے مریض ہیں جو ایسی غزہ تلاش کرتے ہیں خاص طرح ایسے ڈرائی فوڈز جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں جس کا گلیسیمک انڈیکس جو ہے وہ کم ہو تو اس میں جو ان کے لئے بہترین جو آپشن ہے وہ خجور ہے اس میں پانی نہیں ہوتا اس میں کاربو ہائیڈرٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اگر آپ سو گرام جو ہے وہ خجور لیتے ہیں تو اس میں دو گرام آپ کو پروٹین ملے گی چالیس پرسنٹ آپ کو کپر ملے گا پندرہ پرسنٹ اس میں پٹاشیم اور پندرہ پرسنٹ آپ کو وائٹمن بی سکس ملے گا تھرٹین پرسنٹ اس میں آپ کو جو ہے وہ میگنیشن ملے گا تھرٹین پرسنٹ یہ آپ کو جو ہے وہ میگنیز ملے گا اس میں اور پانچ پرسنٹ اس میں آئرین ملے گا یعنی کہ جو خون کے کمی کے امراض ہیں انیمیا کے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے بھی کھجور جو ہے بڑا مفید ہے اچھا کھجور جو ہے وہ انٹی اکسیڈنٹ کے طور پر کام کرے گا یعنی کہ ہمارے باڈی کا جو فری ریڈیکل جو ہے وہ اویلبل ہوتے ہیں کچھ فری ریڈیکل تو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں جو ایکسٹرا فری ریڈیکل ہیں جو فریلی اویلبل ہوتے ہیں یہ فری ریڈیکل گرہ کرتے ہیں مختصر قسم کے بیماری اپلاتے ہیں جس میں جلد کے امراض ہیں اور خاص طور پر جو کینسر کے مریض ہیں جس میں جو ہے وہ یہ دکھا گیا ہے کہ یہ خجور کے استعمال سے یہ جو انٹی اکسیڈنٹ ہے یہ کینسر اور اس دوسری جو ڈیزیز ہیں اس کو کم کرتا ہے اس میں جو کمپاؤنٹ تین اویلبل ہوتے ہیں انٹی اکسیڈنٹ کے طور پر وہ فلیونائیڈ ہے کارٹونائیڈ ہے فلیونالی کیسڈ ہے یہ کہ کرتے ہیں یہ تینوں جو ہے وہ انٹی اکسیڈنٹ کے طور پر کام کریں گے اور مختصر قسم بیماریاں جو ہے اس سے آپ کو بچائیں گے اس کے علاوہ دکھا گیا ہے کہ جو پریگرنٹ لیڈیز ہیں جو حمل کے آخری آمیام میں ہوتی ہیں ان میں بہت زمانے سے جو ہے وہ ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ ان کو کجور جو ہے وہ کھلا جاتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کجور کھانے سے جو آکسیٹوسین ریسپٹر ہیں وہ جو اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں اور جو لیور کنٹرکشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور جو ڈیلے ہوتا ہے لیور کا پروسس جو ہے ڈیلیوری کا پروسس جو ہے اس کو ڈیلے نہیں ہونے دے گا یہ کجور اور اس کو جو ہے وقت پہ یا وقت سے تھوڑا پہلے جو ہے وہ ڈیلیورک کرائے گا بیبی کو اور اسے بیبی اور جو ماں ہیں وہ محفوظ رہیں گے مختلی قسم کی کمپلیکیشن کے لیے اس کے علاوہ جو یہ دماغ کے لیے اور ہیلتھ کے لیے ہمارے بہت مفید ہیں جن بزرگوں میں بھولنے کی عادت ہے اور الزمائرز کے جو پیشنٹ ہیں ان میں یہ دکھا گیا ہے کہ کجور کا استعمال سے یہ پرابلم یہ ڈیزیز جو ہے وہ کم ہو گیا اور اس کے علاوہ جو وزن کم کرنا جاتے ہیں ڈائٹنگ کرنا جاتے ہیں اگر وہ کجور کھائیں گے تو ان کا وزن جو ہے وہ بڑے گا نہیں زیادہ کیونکہ اس میں فائبر ہوتا ہے فائبر کی پروپٹی ہوتی ہے کہ یہ جو خوراک آپ کھاتے ہیں اس کو سلولی جو ہے وہ پاس کراتا ہے زیادہ دیرتا آپ کا جو ہے وہ پیٹ بھرا رہے گا کم بھوک لگے گی کم بھوک لگے گی تو وہ جو بھوک پیدا کرنے والے انزائم ہیں وہ کم پیدا ہوں گے تو آٹومیٹکلی قدرتی طور پر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ڈائٹنگ میں چلے جائیں گے اور آپ کا وزن بھی جو ہے وہ کم ہوگا دوستو آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو بیل آئیکون کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے کے آپ کا بہت شکریہ اللہ نگے بار